نیوز ایٹی انڈیا اروند کیجریوال کو یہاں پر پیش ہونا ہوگا جو پہلے سمن سامنے گئے ہیں نظر انداز ان کی طرف سے کیا گیا ہے تو سترہ فروری کو ایڈی کے سامنے یہاں پر سیم اروند کیجریوال پیش ہوں گے ایک طرف سیاسی پرکریہ بھی یہاں پر چل رہی ہے یعنی کہ وہ آروپ رتیاروپ اس پورے معاملے کو لے کر لگتے آ رہی ہیں اور دوسری طرف ایڈی کے سامنے پیش ہونے کی تاریخ یہاں پر سامنے آئی ہے راوزیونیو کوٹ نے اروند کیجریوال کو یہ بڑا جھٹکا دیا ہے یعنی کہ اب سترہ فروری سترہ فروری کو یہاں پر کوٹ کے سامنے پیش اروند کیجریوال کو ہونا ہوگا یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے خاص طور سے دلی کی سیاست کے لہزے سے راوزیونیو کوٹ کا یہ آدیش ہے جھٹکا کہا جا سکتا ہے کہ انہیں کوٹ کے سامنے یہاں پر پیش ہونا ہوگا اور اس کی تاریخ جو تیہ کی گئی ہے وہ سترہ فروری یہاں پر تیہ کی گئی ہے تو دلی کے سی ایم اروند کیجریوال کی مشکلیں فلحال سیاسی اور قانونی طور پر بڑھتی جا رہی ہیں جس کے چلتے اب جو تاریخ یہاں پر تیہ کی گئی ہے وہ سترہ فروری کی تیہ کی گئی ہے آج سات فروری ہے اور اب سے کچھ دن بعد یعنی کہ ٹھیک سترہ فروری کو کوٹ کے سامنے انہیں اپنی پیشی یہاں پر دینی ہوگی ایک بار پھر سے آپ کو بتا دے بڑی خبر دلی کی راوند کیجریوال کو بڑا جھٹکا لگا ہے ڈیٹیل آپ کے سامنے راوند کیجریوال کو سمن جاری کیا ہے سترہ فروری تاریخ تیہ کی گئی ہے اروند کیجریوال کو کوٹ میں یعنی کہ یہ عدالت میں پیش ہونے کا یہ آدیش جاری کر دیا گیا ہے دراصل پورا معاملہ دلی شراب گھوٹالے سے جڑا ہوا ہے جس میں ایڈی کے پانچ سمنز پہلے ہی سامنے آ چکے ہیں سی ایم کےجریوال پیش نہیں ہوئے جس کے خلاف ایڈی دوارہ داخل آ چکا پر راوند کیجریوال نے یہ فیصلہ یہاں پر سنایا ہے اور دیپک بشت ہمارے سیوگی زیادہ جانکاری کے ساتھ دیپک اس سے پہلے بھی پانچ یہاں پر سمنز جاری کیے گئے تھے ایک بار بھی سی ایم اروند کیجریوال پیش نہیں ہوئے اب راوند کیجریوال کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سترہ فروری وہ تاریخ ہے جب آپ کو پیش ہونا ہی ہوگا کتنا بڑا جھڑکا مانا جائے سے دلی کے سی ایم اروند کیجریوال کے لیے دیپک آپ کے آواز ابھی ہم تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں لیکن دیپک جو ہمیں جانکاری دے رہے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ اسی سے جوڑی ہوئی ہے کہ سترہ فروری کو کورٹ کے سامنے یہاں پیش ہونا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے جو ایڈی کی طرف سے پانچ سمنجاری کیے گئے تھے ان میں سے ایک بار بھی جواب دینے کے لیے ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوئے اس کے بعد یہ پوری جو کاروائی ہے آگے بڑی ہے اور اے سی ایم ایم دیویا ملوترہ نے سنایا ہے یہ پورا فیصلہ ایڈی کی یاچکہ یہاں پر سامنے آئی تھی جس پر کوٹ کا یہ آدیش سامنے آیا ہے دلی شراب گھوٹالا ماملہ ایک بڑا ماملہ جسے لیکن سیاسی طور پر بھی اب تک پرتکریہ جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہے جسے لیکن سوال جواب یہاں پہ سی ایم اروند کیجری وال سے کیے جانے والے تھے جس کے لیے سمنج یہاں پر ایڈی کی طرف سے وقت وقت پر جاری بھی کیا گیا تھا لیکن ایک بار بھی دلی کے مکہ منتری اروند کیجری وال سامنے نہیں آئے پیش نہیں ہوئے نظر انداز کیا گیا جس کے بعد ایڈی نے خانونی پرکریہ کے تحت اگلا خدم بڑھایا جس کے تحت راؤز ایوینیو جو کوٹ ہے اس نے اب کیجری وال کو اروند کیجری وال کو یہ بڑا جھٹکا دیا ہے جھٹکا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اب سترہ پروری کی جو تاریخ تیہ کی گئی ہے اس کے چلتے اروند کیجری وال کو سامنے آنا ہی ہوگا یعنی کی کوٹ کے سامنے اپنی پیشی یہاں پر دینی ہوگی ایڈی کی یاچکا پر کوٹ کا یہ آدیش ہے اور یہ آدیش جو ہے اب یہاں پر ماننا ہوگا دلی کے سی ایم اروند کیجری وال دلی شراب گھوٹالا جسے لے کر ایڈی کی طرف سے کئی سمنز جاری کیے گئے کیونکہ سوال جواب یہاں پر کرنے تھے سوالوں کی فہرس تھی جس کے جواب یہاں پر سی ایم اروند کیجری وال سے لینے تھے پوچھے جانے تھے ایک کے بعد ایک جو سمنز سامنے آئے ان میں سے ایک بار بھی اروند کیجری وال نے اپنی موجودگی ہے وہ ایڈی کے سامنے درج نہیں کروائی پیش وہ نہیں ہوئے ایسے میں اب سترہ فروری کو کوٹ کے سامنے یہاں پر پیش ہونا ہوگا ایڈی کی یاچکا یہاں پر کوٹ کے سامنے آئی تھی جس پر آج پوری کانونی پرکریہ کے تحت یہ آدیش یہ آدیش سامنے آیا ہے کہ دلی کے مکھے منتری اروند کیجری وال کو پیش ہونا ہوگا لیکن کوٹ کے سامنے ابھی ایڈی کے سامنے نہیں بلکہ کوٹ کے سامنے پیش ہونا ہوگا دو نومبر دوہزار تئیس اکیس دسمبر دوہزار تئیس جب حاضر نہیں ہوئے ایڈی کے سامنے جب جب ایڈی نے بلائیا اس کے بعد تین جنوری دوہزار چوبیس کو بھی سمن آیا لیکن نظر انداز کیا گیا پھر اٹھارہ جنوری کو بھی اروند کیجری وال کو پہنچنا تھا نظر انداز کیا دو فروری نظر انداز کیا جس کے بعد یہ پانچ سمن سامنے آئے لیکن ایک بار بھی اروند کیجری وال ایڈی کے سوالوں کا سامنا کرتے ہوئے نظر نہیں آئے کیونکہ اس کے لئے ایڈی کا ریلے پہنچنا تھا اور ایسے میں ایڈی کی یاچکہ کوٹ میں داخل ہوئی جس میں کانونی پرکریہ سامنے آئی اور کانونی پرکریہ کے تحت آج جو آدیش سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ دلی کے مکہ منتری اروند کیجری وال کو کوٹ کے سامنے اپنی موجودگی اب درج کروانی ہوگی انہیں پیش یہاں پر ہونا ہوگا کچھ سوال جو ہیں ان کا سامنا یہاں پر نہ ہوگا اور اس کے بعد جو بھی پرکریہ ہوگی جو بھی کانونی طور پر ہوگا اس پر 17 فروری کو لگ بک کہا جا سکتا ہے کہ تصویر صاف ہو جائے گی یعنی ایڈی چاہتی ہے کہ اس کے پاس جو سوال ہیں دلی شراب بھوٹالا کو لے کر جس کے جواب انہیں دلی کے مکہ منتری اروند کیجری وال سے چاہیے اس کے لیے پیشی جو ہے وہ انہیں چاہیے اپنے سمکش ان سمنز کے ذریعے لیکن جو پانچ تاریخ ہم نے یہاں پر بتائی یہ وہ تاریخ رہی جن میں سی ایم اروند کیجری وال کو کہا گیا تھا کہ آپ اس سمنز کا پالن کریے اور جو سوال جواب ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے ایڈی کے ادھکاریوں کے ساتھ جو اس کی ٹیم ہوتی ہے جو ایک پورا پروسس جو ایک پوری پرکریہ ہوتی ہے وہ یہاں پر سامنے آئے ہمارے سے یوگی وکرانت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وکرانت کیا کچھ کہا جا سکتا ہے ایڈی کی یاچکا پر کورٹ کا یہ آدیش کتنا بڑا آدیش دیکھیں ایڈی کی ادھکا یہ آدیش آیا ہے کورٹ نے کہا ہے کہ 17 فروری کو اروند کیجری وال عدالت میں پیش ہونے کا آدیش انہیں دیا ہے اور ایڈی نے کہا تھا کہ اس معاملے میں جو انہوں نے پارٹ سامن ابھی تک جاری کیا ہے انہوں نے پیش نہیں ہو رہے تو ایڈی کی ایچکا پر کورٹ کا یہ آدیش آیا ہے لیکن جو ہمیں آم آدمی پارٹی دوسروں سے جانکاری مل رہی ہے یہ جو سمننگ کا اوڈر ہے اسے کیا کانون اوپری عدالت میں چیلنج کیا جائے یا نہیں کیا جائے اس پر آم آدمی پارٹی میں وچار چل رہا ہے کیونکہ اس طریقے کی سمبھاونا تھی کیونکہ ایڈی نے کہا تھا کہ پارٹ پار سمننگ کے باوجود وہ پیش نہیں ہو رہے ہیں تو اب آم آدمی پارٹی اپنے لیگل اوپشنز بھی تلاش رہی ہے کہ اس معاملے میں کیا اوپری عدالت میں سمنن کو چیلنج کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا یہ ابھی کچھ دیر میں چیزیں ساتھ ہوں گی لیکن ابھی کے مطابق آم آدمی پارٹی کے نیسا اور سپریمو ارون کیجڈیوال کے لیے عدالت کا جھٹکہ ایک عدالت کا یادیش ایک جھٹکہ ہے کیونکہ ایڈی نے یہ دلیل دی تھی کہ ابھی تک کسی بھی سمن پر وہ پیش نہیں ہو رہے ہیں اور اب کوٹ میں انہیں پیش ہونے کا نوٹیس جاری کر دیا ہے بلکل آگے آپ سے ضرور جانیں گے کیا اسے چائلنج کیا جا سکتا ہے کیا اسے بھی تالہ جا سکتا ہے کانون کے جانکار آخر اس پر کیا کچھ کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ وکانت ضرور بنے رہیے گا دیپک بشت ہمارے سیوگی بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے دیپک آپ کی طرف روک کریں گے ایک بڑا آدیش یہاں پر آیا ہے دلی کے مکہ منتری ارون کیجڈیوال کے لیے کس طرح سے بڑی حل چل آم آدمی پارٹی میں دیکھیں نیشی طور پر جس طرح سے لگ بک پانچ سامن جو جاری کیے گئے تھے ان میں ارون کی جوال ہر بار کسنا کسی بہانے کی وجہ سے نہیں آ رہے تھے اور ایڈی کو اس بار پورا ایڈی من بنا چکی تھی کہ وہ پورٹ کا روک کرے گی اور اسی لئے انہوں نے کوٹ میں یہ شکایت دی تھی اور یہ شکایت سی آرکی سی ایک سو نبی کے تحر دی گئے تھے جس میں ہی کہا گیا تھا کہ ایک سو چوہتر ایپی سی و ایک سو چوہتر کا اولنگن کیا گیا ہے اور اس کے بعد کوٹ میں تین تاریخ کو تین فروری کو پوری بحث ہوئی تھی دونوں پکشوں میں اور اس کے بعد سے یہ کلیر ہو گیا تھا کلیر فکشن ہوا تھا ایک پکشی کی طرف سے تو اس کے بعد جا کر آنا تھا اور آرڈر میں یہ تیہ تھا کی سمن جرور بھیجا جائے گا کیونکہ ارون کے جوال کیوں پیش نہیں ہوئے انہیں اب ان سے پوچھا جائے گا کوٹ میں کوٹ نے یہی جاننے کی کوشش کی ہے اور ایڈی جو چاہتی تھی وہی ہوا ہے اور ایڈی اب اس دن موجود رہے گی سترہ فروری کو اور ارون کے جوال بھی موجود رہیں گے اور اس دن وہ بتائیں گے کوٹ کو کہ آخر وہ پانچ سمن میں کیوں نہیں آئے کیونکہ دلی شراب گھوٹالا معاملے میں ارون کے جوال سے ایڈی پوچھتاج کرنا چاہتی تھی لگاتار سمن ان کو دیے جا رہے تھے پانچ سمن جاری کیے گئے تھے لیکن ہر بار راجنیتی سے پریزید بتا جا رہا تھا ارون کے جوال کے جوارہ اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ کہنا کئی شڑیانتر ہے اور یہ پوری طرح سے نرادہار ہے جس طرح کے آروپ لگے تھے اور اب ایڈی جو ہے پانچ سمن کے بعد ارون کے جوال سے سپورٹ پوچھتاج کرے گا پوچھے گا کیا ان کی وجہ رہی تھی اور کیا وہ اپنا پکش رکھیں گے یہ دیکھنا ہوا سترہ فروری کو نیپک آپ بھی ہمارے ساتھ بنے رہیے گا کیا کچھ ہلچل آم آدمی پارٹی میں اب نظر آ رہی ہے اس کی اور جانکاری پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے لیں گے وکرانت ہمارے سے یوگی بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں پھر سے رکھ وکرانت آپ کی طرف جس سے خانونی چنوٹی کا آپ ذکر کر رہے تھے ڈیٹیل ضرور چاہیں گے کہ دلی کی جنتہ کے سامنے دیش کے سامنے یہ ضرور سامنے آئے کہ راؤز ایونیو کورٹ کے ساتھ دیش کا پالن کیا یہاں پر مست ہو جاتا ہے ضروری ہو جاتا ہے یا پھر کوئی کانونی پرکریہ توڑا آم آدمی پارٹی جو ہے وہ کانون کے حساب سے نکال سکتی ہے یہ کیا آپشن ہم کے پاس ہوگا دیکھیں سمینہ ہمارے دیش کی جو کانونی پرکریہ ہے اس کے مطابق ہر ویکٹی کو چاہے وہ آروپی ہو گواہ ہو یا کسی معاملے میں اسے عدالت سے سممن کیا گیا ہو تو اسے اوپری عدالت میں جانے کا ایک آپشن اس کے پاس ہمیشہ رہتا ہے اور آم آدمی پارٹی چونکہ یہ ایک راستیے پارٹی بھی اور آم آدمی پارٹی ارون کیلیواز صرف دلی کے مکھیا منتری نہیں بلکہ پارٹی کے مکھیا بھی ہے تو جاہد طور پر آم آدمی پارٹی کی طرف سے کوشش کی جائے گی کہ اس معاملے میں اپنے تمام لیگل اوپشنز کو بھی تلاشا جائے اور اگر آم آدمی پارٹی کا یہ جو سممنگ آرڈر ہے جو کورٹ نے اپنے پاس گلایا اور نوٹیس کیا اگر آم آدمی پارٹی کی تلاشا جائے